ڈال دے گا آئے آگے بڑھتے ہیں اصل ٹکڑا جو آج کے خدب جمعہ سے جڑا ہوا ہے اِلَهِ يَسْعُدُ الْكَلِبِ اُسی اللہ کی طرف اچھے کلیمات اچھے بول اچھے جملے اوپر چڑھتے ہیں معلوم ہوا کہ صرف ہمارے عمال اوپر نہیں جاتے ہیں ہمارے جو اچھے بول ہیں نا وہ بھی آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اِلَهِ يَسْعُدُ الْكَلِبُ اچھے بول ہمیشہ اللہ کی طرف چڑھتے ہیں جزا کے لئے بدلے کے لئے سواب کے لئے معلوم ہوا کہ ہمیں جتنا ہو سکے اچھے بول بولنا چاہیے اچھے جملے آدھا کرنا چاہیے چاہے خود کے بارے میں ہو یا چاہے دوسروں کے بارے میں ہو جیسے ماں باپ کے بارے میں ایک مثال دیتا ہوں اس سے پہلے بہت سارے خود کو میں نے یہاں پر کسی عنوان پر دیا باباپ بچے کی کوئی غلط حرکت کو دیکھ لیتے ہیں تو صرف روکتے نہیں ہیں اس کو کوشتے ہیں کہتے ہیں ماتیں ملا آج تک کچھ نہیں کرے آگے بھی کچھ نہیں کریں گا اعنی اب تک کا تو اس کا ہو گیا کلیاں بربادی آگے کی بدلہ دے دے تو کل بھی کچھ نہیں کریں گا یہ جو جملے ہیں ایسے کلیمات سے انسان کی زندگی بگر جاتی ہے برباد ہو جاتی ہے اچھے جملے بولنا چاہیی ایسا انسان خود کے تارے چھو گلتا ہے آرے کیا پھولی قسمت ہمیشہ ایسا ہوتا رہے نہیں بولنا ایسا مت بولو ہمیشہ ایسا مطلب اب تک تو ہوتا ہے تم چاہ رہے کہ ایسے جوتے کل کے روز بھی ملے زندگی بار ملے مت بولو ایسا خود کے بارے میں اچھا بولو اچھا سوچو دوسرے بارے میں اچھا بولو اچھا سوچو خود کے بارے میں یہ بولو اب تک تو ہوتا ہے انشاءاللہ کل نہیں ہوگا ایسا آگے میں ساتھ ایسا نہیں ہوں گا اچھی امید رکھو اچھی زندگی بنے گی بری امید رکھیں گے تو ہمیشہ گڑے میچ رہیں گی ہمیشہ یہی بولتے رہیں گے کہ میرا تو سب ستیناسی ہو رہا ہے خرابی ہو رہا ہے مت بولا کرو ایسا ہاں اچھے جملے بولنے سے اللہ کے طرف جاتے ہیں اللہ سنتا ہے دعاوں کو قبول کرتا ہے ہمارے پوری زندگی بدل دیتا ہے تو معلوموار کہ اللہ کے طرف اچھے کلمے اوپر چڑھتے ہیں خاص بات والعمل صالح یارفعلہ اور نیک ایمان ہی اللہ کی طرف چڑھتے تو ہیں مگر ساتھ میں ان اچھے جملوں کو بھی اوپر لے کر چڑھتے ہیں نیک کام نیک کام عمل صالح اچھے کام یہ ہمارے اچھے بول کو اوپر لے کر چڑھتے ہیں آیت کے اس ٹکڑے سے معلوم ہوا ہے کہ خالی بڑی بڑی باتیں کرنے سے وہ باتیں اللہ تک نہیں پہنچتی ہماری بڑی بڑی اچھی اچھی باتیں یہ جب نیک عمل سے آراستہ ہوتی ہے پیوستہ ہوتی ہے ہمارے ہمارے باتیں ہماری زندگی سے میچ کھائیں ہماری باتیں ہمارے عمل سے میچ کھائیں ایک ایسے مثالیات آ رہی ہے ایک صاحب بیان دے رہے تھے بیان سمراس پیس دے رہے تھے اچھی گاڑی اردو میں بہت اچھے لیکچورر تھے بیان دے رہے تھے کہ اللہ کا احتمال کی پابندی کی جائے کوئی گناہ نہ کیا جائے کھشتے تھے پھر بازد کرتے تھے لوگوں خیال رکھو اللہ کا خیال رکھو نیک کام کیا کرو پھر خیستے تھے پھر انگلیش بولتے تھے پھر ہندی گوڑتے ہیں ساستیلی گوڑتے ہیں ارے بھائی جس کی عمل میں برائی پائی جائے وہ لوگوں کو برائی سے کیا رکھے گا جو خود برائی پہ رہے ہو لوگوں کو برائی سے کیا رکھے گا نہیں رکھ سکتا ہے وہ شخص یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے گلتی کر دی سٹیج پر ہی خیچ خیچ کے بتا دیئے بعض لوگ ہیں سٹیج پر آتے سپاری سوف خوشبودار چیزیں کھا کے آتے اور ایک گھنٹے کے بیان دیتے جائے اس سے ہی نیچے اترے کونہ پکڑ لیتے باتروم کا دروازہ کھل کے بڑھ جاتے گناہ گناہ ہے تو اکیلے بھی کریں تو گناہ ہی ہے چھوڑنا پڑھتا ہے گناہ گناہ ہے چرہ پینا گناہ حرام سگریٹ پینا گناہ حرام تمباخو کھانا گناہ حرام موڑا گھٹکا رگڑنا گھسنا کھانا حرام گناہ ایک وارٹسپ فیس بک پہ گئی کہ ایسی بھی مزایا چیزیں آ جاتی ہیں ایک آدمی مر گیا ایسا خطرنک مرہ نہیں ایسا خطرنک ایکسٹرنٹ ہو گیا کہ پورے جسم کے انجا پرنجا پورے ڈھیلے ہو گئے پورے جسم میں پٹیاں پڑی بھی تھی ہاتھ سے لے کر پہر تاک آنکھیں بھی نہیں دکھ رہی ہے بس ساس میں تھوڑا سا وہ پہ پہ سے نلی ڈالی ہوئی ہے جیسے ہی اس کو بیٹ پہ لٹا کے ہاتھ لمبے کر رہا ایسا ہاتھ مل جا رہے ہیں ایسا لمبے کر رہا پھر ہاتھ مل جا رہے ہیں لوگ پہنشانگار کیا کرنا چھوڑ دیں گے کیا کرتا ہے جیسے ہی چھوڑا خوش میں نہیں ہے کومہ میں ہے دکھا ہوا ہے کومہ میں ہے مگر بگاڑ رہا ہوں کومہ میں ہے خوش میں بھرائی کتنا سر چڑ گئی خوش میں نہیں ہے تو بھی حرام چیزیں کھانے کی لطر اکتی خطرناک ہوتی ہے اللہ خواستہ ان چینوں سے دور رہو اپنے بول بھی اچھا رکھو اپنا عمل بھی اچھا رکھو ہے نا معلوم ہوا اس آیت سے کہ ہمیں اچھی باتیں بھی کرنا ہے خود کے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی ساتھ ہی ساتھ اپنا عمل بھی اچھا رکھنا ہے ہمارا عمل ہمارے اچھی باتوں کو اللہ تک پہنچائے گا یہ اللہ تعالیٰ ہمارے اچھی باتوں کو ہر ہمارے اچھی عمل کو اپنی طرف لیتا ہے بری بات کو وہیں چھوڑ دیتا ہے ہم جتنا زیادہ بدعوائیں کرتے ہیں نا صاحب اس کے حساب سے تو اس دنیا میں کوئی بھی زندہ نہیں رہے نا پھر بھی اللہ تعالیٰ کہا کہ ہماری بدعوائیں کو چھوڑ دیتا معاف کر دیتا ہمیں نا سمجھے نادان انسانیں ملکہ چھوڑ دیتا ہے